ارن منی بائی پلائنگ گیمز میک منی آن لائن بائی پلائنگ گیمز نیو ارننگ گیم دو ہزار چوی مجھے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ آپ نے یہ کی ورڈز سرچ کر کر کے یوٹیوب پہ یوٹیوب کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے لیکن آپ کے سامنے ان سرچ ریزارٹس میں جو ابھی ویڈیوز آتی ہے وہاں پر ہر ایک بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے کوئی بندہ آپ کو شروع میں کہتا ہے گائز آپ اس گیم سے روزانہ کا ہزار دو ہزار کما سکتے لیکن جب آگے جاتا ہے ویڈیو میں تو کہتا ہے کہ ذرا آپ اپنے ایزی پیسا کو جوہاں حرکت دیں اور اس میں سے تین سو یا ایک ہزار روپے ڈیپوزٹ کریں اس کے بعد ہی آپ یہ گیم کھیل سکتی تو مجھے بتاؤ یہ منداری کی بات ہے آج میں آپ سب کے لیے پلیئر سٹور کی ایک ایسی ارننگ گیم لے کے آیا ہوں جو کہ بلکل آسان ہے پانچ میلین بندہ آپ سے پہلے یہ گیم کھیل رہے ہیں میری جان میری باتوں بھی یقین نہ کرو مجھے دو تین کمیٹ میں گالیاں دے کے چلے جانا بھی شک لیکن جار اون لوگوں کی باتوں بھی یقین کرو جو اولڈ ریڈی یہ گیم کھیل رہے ہیں پانچ میلین بندہ گویا کے اچاس لاکھ بندہ آپ سے پہلے یہ گیم کھیل رہے ہیں اور جان سے ڈالر کما رہا ہے آپ بھی کما سکتے ہیں without any investment اگر آپ کمانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے بغیر سکپ کیے انڈ تک دیکھنا ہے اگر نہیں کمانا چاہتے investment کرنے کسی platform پہ تو وہ آپ میری جان باقی یوٹیوبر کے چینل پہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو investment کے مشورے دیتے ہیں اگر آپ کے گھر میں پانچ سالہ بچہ بھی ہے نا تو جو گیم میری جان اس کو لگا کے دے دو وہ بھی یہ کھیلتا رہے گا اور آپ کے ڈالر بنتے رہیں گے سب آپ سب میں سے بہت سارے لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یار زہیب بھائی ہم اس گیم سے میریمم کتنا کما سکتے ہیں اور میکسیمم کتنا کما سکتے ہیں تو آپ دیکھو یار جہاں پہ جتنا زیادہ ٹائم ہوگے کھیلوگے تو آپ جہاں سے کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سات سے آٹھ سو ریپے کما سکتے ہیں اگر آپ جہاں پہ تھوڑی زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن تھوڑا اور ٹائم دیتے ہیں تو ہزار روپیا یا پندرہ سو روپیا یہاں تک یہ دو ہزار روپیا بھی کما سکتے ہیں یہ آپ یہاں پہ ٹائم کتنا دیتے ہیں یہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ نے ان کو ایزی پیسہ جیاز کیش میں ویڈرال کر لینا ہے دو آپ کی شکایتیں ہوتی ہیں میری ویڈیو کے کومنٹس میں اکثر یار زیب بھائی ہمیں کوئی ایسی ایپ بتائیں جو ویڈاؤٹ انویسمنٹ ہو دوسری شکایت جیز ویب بھائی کسی بھی قسم کی تعلیم ریکوائیڈ نہ ہو ہم چٹے انپاڑ ہیں کیونکہ گیم آخر ہے کونسی کھیلنا کیسے ہے بہت فضول باتیں ہوں گی مدے پہ آتے ہیں لیکن یار اگر آپ نے ابھی تک اپنے بھائی کی چینل کو سبسکراب نہیں کیا یار کیا کرتے ہو میں آپ کے لیے نئی سے نئی ارنگ آپ ڈیلی ڈیس پہ لاتے رہتا ہوں تو جلدی سے چینل کو سبسکراب کر لیں اور ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور کومنٹ سیکشن میں لائک اور سبسکراب کرنے کے بعد ڈی او این ای ڈن ٹائپ کر دیں اس سے پہلے آپ سب نے پلی اسٹور پر آ کے سرچ کرنا ہے اس ہے آپ کا نام ہور سے اپنے پاس نوٹ کرنا ہے بٹکوائن بلاسٹ آرن بٹکوائن جیسے ہی آپ سرچ کریں گے آپ کے سامنے یہ وری ایپ شو ہو جائے گی ٹاپ پر اس کا لوگو بھی آپ دیکھ لیں آپ نے اس کو اپنے فون میں انسٹال کر لینا ہے نیچے دیکھ لیں کہ اس کا پانچ ملین ڈاؤن لوڈ ہے اور فور پوائنٹ ٹو کی ریٹنگ ہے یعنی فور پلاس کی ریٹنگ موجود ہے اس ایپ کی اوپر اور لوگ اس ایپ سے اچھا خاصا پیسہ ٹیلر میں آرن کر رہے ہیں آپ اس کو جیسے ہی انسٹال کر کے اوپن کریں گے آپ سے یہ سب سے پہلے ٹرمز آن سرویسز کو ایکسپٹ کرنے کو بولے گا آپ نے یہ ایکسپٹ کا بٹن دبانا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے لوڈنگ کا پیش ہو جائے گا آپ نے لوڈنگ ہوتے وقت تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے آپ اس پیج کے اوپر آ جائیں گے اب سب سے پہلے تو آپ لوگ یہاں پر سمپل پلئر کا بٹن دبا کے اس گیم کو کھیل سکتے ہیں لیکن جہاں پر بہت سے لوگ یہ غلطی کریں گے تو یہ غلطی غور سے سن لیں بہت سے لوگ یہاں پر پلئر پر کلک کر کے کھیلنے لگ جائیں گے لیکن آپ جتنی بھی ارننگ کریں گے یعنی وہ ارننگ آپ کی ضائع ہو جائے گی آپ کو ویڈرال نہیں ملے گا کیوں کیونکہ سب سے پہلے آپ نے اس میں اکاؤنٹ بنا رہا ہے جہاں پر آپ کو get started کا option بلڈ رہا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے continue with google continue with facebook ٹھیک ہے تو آپ نے سمپل کلک کرنا ہے continue with google آپ کے فون میں جتنے بھی جیمیل اکاؤنٹ ہے وہ شو ہوں گے ان میں سے کوئی ایک اکاؤنٹ آپ نے select کرنا ہے آپ کا اکاؤنٹ اس گیم میں بن جائے گا اور یاد رہے اکاؤنٹ بنانا must ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ جاتنے بھی ارننگ کریں گے وہ سارے پیسے آپ کے ضائع ہو جائیں گی اب جہاں پر میرا اکاؤنٹ بن چکا ہے جہاں پر آپ نے نیچے play کا button دوبانا ہے تو آپ کی game آپ کے سامنے تھوڑی سے loading دینے کے بعد open ہو جائے گی دو ایم میرے سامنے open ہو چکی آپ نے اس button کے over click کرنا ہے تو یہ آپ کو سب سے پہلے بتائے گی کہ آپ کا پہلے level ابھی شروع ہو رہا ہے اب یہاں پر آپ نے یہ game کیسے کلنی ہے دیکھیں آپ کو preview دے رہا ہے کہ آپ نے same same جو آپ کو ڈبے نظر آ رہے ہیں ان کو آپس میں آپ نے ملانا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی ایک رنگ کیا ایک جیسے ہیں تو اس کو آپ نے ہو جائے گے تو یہ جہاں سے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ blue یہ ابھی تینوں ایک جیسے ہیں تو آپ نے ان کو اپس میں ملانا ہے یہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد یہ دو ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ نے ملانا ہے تو یہ تین ہونے ضروری ہیں یہ اس طریقے سے آپ نے ملانا ہے اور یہ بلکل احسان سے game ہے دیکھیں ایک level میرا complete ہو چکا ہے اور جہاں پر اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کوئن انکریز ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب جہاں سے ہم بیہ کر جاتے ہیں اس گیم کو کھیلنے کا بلکل احسان سا طریقہ ہے اب جب آپ کا لیول کمپلیٹ ہوگا دیکھیں مجھے تئیس سو پوائنٹ ملے ہیں میں اس کے اوپر دوبارہ کے لئے کرتا ہوں تو ایک ایڈ جو ہے آپ کے سامنے چلنا شروع ہو جائے گا ہر ایک لیول کے بعد اب جب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو گیم کھیلنے کی اپنگ نہیں ہوگی یہ جو آپ کو بیچ میں ایڈ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے گیم کھیلنے کے بعد ہر ایک لیول کے بعد آپ کو این ایڈ کی اپنگ ہوگی کیسے دیکھیں آپ جب اس گیم کو پڑے کرتے ہیں تو یہ ایڈ بیچ میں آتا ہے تو یہ گوگل ایڈ سانس سے یا کسی بھی ریوٹائزن نیٹ ورک سے یہ ایپ مونٹائزڈ ہے اس ایپ کے اونر کو ارننگ ہوتی ہے اور اس ارننگ میں سے یہ کچھ حصہ آپ کو دے دیتا ہے تو اس ایڈ کو آپ نے یہ نہ ہو کہ ایپ کو آپ بیک کر دیں اور دوبارہ آن کر دیں نہیں آپ نے اس ایڈ کو مکمل واج کرنا ہے چاہے تیس سیکنڈ کا ہے چاہے پانچ سیکنڈ کا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی گیم کھیلی میرے پاس سات سو پچاس پائنٹ ہو چکہ آپ جہاں پہ اس طرح یہی ایک گیم نہیں ہے آپ کو یہاں پہ آم سکرین پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ اپشن مل رہا ہے مور گیمز اس کے اوپر آپ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو ڈاؤنیوڈ کے بٹن مل رہے ہیں آپ مزید گیمز ڈاؤنیوڈ کر سکتے ہیں اور ان کی بھی جو آپ کو ارننگ ہوگی وہ آپ کو اسی ایپ کے اندر شو ہوگی آپ کو پلیسٹور پہ لیا ہے آپ نے اس کو اپنے فون میں انسٹال کر کے اس گیم کو کھیلنا ہے تو آپ کو جو ارننگ ہوگی وہ یہی پر شو ہوگی یہ نیچے دیکھیں دو اور گیمز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو بھی آپ نے انسٹال کر کے ڈاؤنیوڈ کے بٹن دبانا ہے پلیسٹور پر لے جائے گا انسٹال کر کے آپ نے ان کو کھیلنا ہے بلکل آسان سی گیم ہے اب اس کے بعد جہاں پر آپ یہ سوچ رہے ہوں گی کہ اس سے آپ ویڈرال کیسے لیں گے تو دیکھیں یہ ویڈرال لینے کا تھوڑا تیکنیکل طریقہ ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بیٹکوئن اس ایپ کا نام ہی بیٹکوئن اینڈر میں ٹھیک ہے تو آپ کو بیٹکوئن میں یعنی کہ ارنگو اور یہ پارس میں تو ان کو آپ نے کیسے ویڈرال کرانا ہے اسی پر سے جیلز کیش میں ابھی آپ کو بتاتے ہو لیکن اسے پہلے یہ دیکھیں یہ ایک اور گیم آپ کو جہاں پر نظر آ رہی ہے یہ ساری بیٹکوئن کرنسی کی گیم ہے یعنی پاکستانی گیمز ہیں نہیں جو آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی تو جدہ تر ہوتے ہی فراڈیاں ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی آپ زیادہ پر ویڈرال نہیں دیتی لیکن یہ جو گیم ہے آپ کو لازمی ویڈرال دیکھیں کیونکہ یار یہ ایک کرپٹو کرنسی بیس گیم ہے تو آپ نے اس کی ویڈرال کے لیے یہ کیش اوٹ کو بٹن دبانا ہے یہاں پہ جیسے ہی دبائیں گے تو آپ کو یہاں پہ اس پیج کیو پر لے آئے گا یہاں پہ آپ کو تین آپشن نظر آ جائیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ پہلا ہے کوئن بیس اور دوسرا ہے پیپر اور تیسرا آفن بھی ایک آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن آپ نے جس بیلٹ میں لینا ہے اس کا نام ہے کوئن بیس یہاں پہ آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے اس طرح کینٹر فیس ہوگا یہ آپ سے پوچھیں گے تو آپ کس کرنسی بھی لینا چاہتے ہیں بٹ کوئن میں یا ایتھیریم میں تو آپ نے آ جانا ہے پلے سٹور کے اوپر اور جہاں سے آپ نے کوئن بیس کی اپ کو انسٹال کر لینا ہے اور آپ نے اس کا اکاونٹ کر لینا ہے یوٹیوب سے دیکھ کے اس کے بعد آپ نے دوبارہ یہاں پہ آ جانا ہے اس ایپ کے اندر جہاں پر آپ نے بٹ کوئن میں ویڈرال لینا ہے تو جہاں پر آپ نے کلک کرنا جہاں پر دیکھیں میرے پاس سات سو پچاس پوائنٹ موجود ہیں لیکن جو ابھی کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس انیس ہزار پوائنٹس جب ہوں گے تو تب ہی آپ ویڈرال لے سکتے ہیں جن جب آپ کے کمپلیٹ ہوگی تو یہ آپ سے آپ کے کوئن بیس اکاونٹ کا ای میل لگے گجی سی ویڈ پر آپ نے بدا ہوگا وہ ای میل آپ نے جہاں پر دینا ہے اور آپ نے ویڈرال کا بٹن ببانا ہے تو آپ کی جتنی بھی ایمانٹ بنتی ہوئی وہ آپ کے کوئن بیس کے اکاونٹ میں آ جائے گی وہاں سے آپ ایزی لی ایزی پیسہ اکاونٹ میں ٹراسفر کر سکتے ہیں اپنے ان کوئنز کو اور وہ پاکستانی روپیز میں آپ کو مل جائیں گے اب اس کا طریقہ کیا ہے یہ آپ یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں میرا کام تھا آپ کو رستہ دکھانا اس رستے پر چل کے منزل تلاش کرنا یہ آپ کا اپنا کام ہے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ